السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا کہ اگر عورت صاحب نصاب ہو اور اس کو پر قربانی واجب ہو تو کیا وہ اپنے ہاتھ سے خود قربانی زبحہ کر سکتی ہے تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اگر عورت صاحب نصاب ہو اور زبحہ کرنا جانتی ہو تو پھر افضل یہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود قربانی کریں فتاوہ علمگیری میں ہے یعنی افضل یہی ہے کہ اگر وہ زبحہ کرنا جانتا ہو تو اپنے ہاتھ سے زبحہ کریں اور فتاوہ علمگیری ہی میں ہے یعنی مسلمان عورت اور کتابیت فی زبحی کا رجل یعنی مسلمان عورت اور کتابیہ عورت زبحہ کرنے کے حق میں مرد ہی کی طرح ہے یعنی اگر مسلمان عورت بھی زبحہ کرتی ہے تو وہ جانور حلال ہو جائے گا لہذا اگر وہ عورت جس کو پر قربانی واجب ہے تو وہ زبحہ کرنا اچھے طریقے سے جانتی ہے تو وہ خود اپنے ہاتھ سے زبحہ کریں لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب وہ جانور کو زبحہ کیا جا رہا ہو تو وہ ہم پر غیر محارن کا اختلال نہ ہو لیکن اگر وہ عورت خود زبحہ کرنا اچھے طریقے سے نہیں جانتی اور عموماً عورتوں کی تنا زیادہ اس معاملے میں علم نہیں ہوتا تو پھر افضل یہ ہے کہ وہ اپنے کسی محرم کو حکم دے اور وہ اس کی بحافر زبحہ کر دے اور اگر ممکن ہو تو یہ عورت باوقت زبحہ وہاں موجود رہے عالغرز عورت کا قربانی کے جانور کو زبحہ کرنا جائز ہے بلکہ صحیح بخاری السنن القبرى جامع الاصول فی احادیث الرسول کے اندر یہ بات موجود ہے وَآمَرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ اَن يُدَحْحِينَ بِأَيْدِيهِنَّا یعنی حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے صاحب زادنوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے قربانیاں زبحہ کریں حازمہ زہر علی واللہ رسول عالم السواب